ہلو گوڈ مارنگ ایوری بڈی آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں بیٹھا ہوں ماروٹی بریجہ میں اور اس میں ہم نے تین کام کیے ہیں جن میں دو ایسیسریز ہیں ریک ہمارا ہے جگارڈ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے میں ایسیسریز دکھائیتا ہوں ہم نے لگایا ہے سٹیرنگ رولر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کتنے کام کا ہے میں اس میں نہیں جانا جاتا لیکن اس کی تھوڑی دو ہائٹ ہے وہ تھوڑا کم ہے اور فائدہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ میرے کو تھوڑا ڈرائیونگ کے ٹائم اس کا استعمال کرنے میں تھوڑا کمفرٹیول لگتا ہے جیسے ہلی ایریے میں جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں اس ٹائم تو دوسرا یہ ہے کہ ہم نے میوزک سسٹم کی اوے نیڈ نہیں تھی تو یہاں پہ لگا دیا ہے موبائل ہولڈر تو یہاں پہ جو سلوٹ دیا ہوتا ہے اس میں یہ موبائل ہولڈر بلکل فٹ آیا ہوا ہے اور یہ باہر نہیں نکلتا یہ سلائیڈ ہو جاتا ہے یہ سلائیڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ باہر کی طرف نہیں نکلتا اس کا یہاں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ کرتے ٹائم اچھے سے آرام سے یہاں پہ اوپریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نیویگیشن وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اور تیسرا جو ہے جو جگاڑ وہ یہ آم ریسٹ لگوایا تھا تو آم ریسٹ کے پچھے ایسی وینٹ ہے ایسی وینٹ کے نیچے یہاں پہ موبائل چارجر کے سلوٹ ہوتے ہیں جو کی خالی پڑے رہتے ہیں ہمارے کو نیڈ بھی نہیں تھی موبائل چارجر لگوانے کی تو وہ تو وینڈو سی یہاں پہ کھلی دکھتی ہے وہ تھوڑا بدھی دکھائی دیتی ہے تو اس پہ ہم نے کیا کیا ہے جو کپ ٹری ہوتی ہے جو ٹیبل پہ رکھنے کی کپ ٹری آتی ہے اس کو ہم نے ڈبل ٹیپ سے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ بدہ دکھائی نہیں دی رہا وہ جو سلوٹ تھے وہ اس کے پیچھے چھپ گئے ہیں تو اب یہ کچھ ایسا دکھائی دی رہا ہے تو آج کا یہی ویڈیو تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوں اور پھر ملتے ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں اکی بائی بائی دیکھ کر انجویویر لائیو تینکیو سو مچ